بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد ناظرین علامہ اقبال اوپن اینورسٹی کے ٹی وی سٹوڈیوز سے حافظ افتسام رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرگرامز کی یہ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں اس سے پہلے تین پرگرامز ہو چکے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی اس حوالے سے تین پرگرامز ہو چکے ہیں ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حقوق نسوان یعنی خواتین کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا ہیں ان کی سیرت کی روشنی میں خواتین کے کیا حقوق ہیں اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب آپ اسسٹن پروفیسر ہیں شعبہ تاریخ و ثقافت و فکر اسلامی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آبری کا بہت شکریہ ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے رہنما ہے اور مثال ہے اسی طرح خواتین کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے چاہے وہ ایک بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے ہوں یا ایک بہن کا بھائی ہونے کی حیثیت سے ہوں یا ایک بیوی کا شہر ہونے کی حیثیت سے ہوں یا کسی بھی اور حیثیت سے ہوں تو ان تمام معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے موجود ہے اور وہ کیا ہے یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیئے ہیں عصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ حقوق ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے خاتون کے کیا حقوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج متحرات کے ساتھ معاملات کس طرح تھے اخلاق کس طرح کے تھے اس پر روشنی ڈال گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موضوع خاص طور پر موجودہ تناظر میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جب سے حقوق نسوہ کی عالمی تحریکیں چلی ہیں تو پوری دنیا میں یہ ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ عورت کا مقام مرتبہ اور اس کا سٹیٹس اور اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیں لیکن ہمارے لیے یہ بات مقام شکر ہے کہ آج سے چودہ سو برس پہلے پرغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصوہ حسنہ کی صورت میں اور قرآنی تعلیمات کی صورت میں جو حقوق جو رائٹس جو مقام و مرتبہ جو قدر و منزلت خواتین کے لیے بیان کی اور عملن کر کے دکھایا شاید ابھی تک متمدن اقوام جو ہیں وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکی تو آپ نے ایک خاص جہت سے سوال کیا چونکہ خواتین کا جو رشتہ ہے مردوں کے ساتھ وہ کئی جہتوں سے ہے کئی پہلوں سے ہے تو اس میں میاں بیوی کا رشتہ بھی بڑا اہم ہے اور میں تھوڑا سا یہ بھی آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ اس پس منظر کو ہم سامنے رکھیں کہ اس زمانے میں مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اور اس محول کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عصوہ پیش فرمایا کیا موڈل دیا تو اس زمانے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عورت کو بالکل ایک بے حسیت اور بے وقت جانا جاتا تھا اس کا کوئی جو ہے اس کا مقام نہیں تھا اگرچہ اشراف کے طبقے میں جیسا کہ ہم پچھلے پروگرامز میں بات کر چکے ہیں کہ اس کی ایک اہمیت تھی لیکن ایک لونڈی کی حیثیت سے خادمہ کی حیثیت سے یا جو نچلے طبقات تھے ان میں اور بعض ایسی چیزیں تھی کہ جن میں مثلا طلاق وغیرہ کے معاملات انہوں نے بڑے ظالمانہ طور طریقے اپنا رکھے تھے تو اس کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے جو حقوق قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور آپ نے ان کو آگے پہنچایا اور پھر خود عملاً آپ نے جو کر کے دکھایا تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ آشروہن بالمعروف ان کے ساتھ حسن معاشرت کا جو رویہ ہے وہ اپناو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا قرآن مجید نے تو ایک حکم دے دیا پھر عملی نمونہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ یہ دیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لے اہلی کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص بہترین فرد وہ ہے کہ جو اپنے اہل و ایال کے لیے سب سے اچھا ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لے اہلی اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل و ایال کے لیے اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں تو یہ آپ کا رویہ تھا اب اس کی عملی اگر جھلک آپ نے دیکھنی ہو تو تقریباً تمام مطبر کتبِ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مکہ کا جو محول تھا وہاں پر مرد ڈومیننٹ تھے اور خواتین بیویاں جو تھی وہ دبتی تھی ان کے سامنے اور ان کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے بڑے دلچسپ واقعہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کا جو محول تھا سوسائٹی کا وہ فرق تھا یہاں جو خواتین تھی وہ بھی مردوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے رائے دیتی تھی ان کی غلطی پر ان کو ٹوکتی تھی مشورہ دیتی تھی یہ بات چیت ہوتی تھی تو ہم نے جب یہ دیکھا تو ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن ایک دن جو ہے وہ میں میری بیوی نے مجھ سے آگے سے جو ہے وہ مجھے ٹوکتیا کسی بات پر تو میں نے کہا کہ یہ تم نے طریقہ کہاں سے سیکھ لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بات کرتے ہیں آپ جا کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دیکھیں آپ علیہ السلام کی بیویاں بھی آپ سے اسی طرح بیعث مباسہ کرتی ہیں اور آپ کو جواب بھی دیتی ہیں تو حضرت عمر دوڑے ہوئے ام الممین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے آپ کی بیٹی تھی زوجہ متحرہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ حفظہ یہ میں نے ایک بات سنی ہے کیا یہ ہوتا ہے رسول اللہ کے گھر میں اور تم ایسا کرتی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں سب ازواج کرتی ہیں ہم تو رسول اللہ کے سے بحث کر لیتی ہیں آپ کے سامنے اپنی رائے بھی رکھ دیتی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے رائے کا کبھی رسول اللہ ہماری رائے کو مان لیتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ حفظہ بیٹی تم اپنا مقابلہ حضرت عائشہ سے نہ کرو وہ ابو بگر کی بیٹی ان کا مقام مجھ سے زیادہ ہے اور عائشہ کا مقام تم سے زیادہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ آخرت تمہاری تباہ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ تو طریقہ کار چل رہا ہے وہ وہاں سے حضرت عم سلمہ کے پاس چلے گئے جو کہ عمر میں بڑی تھی یہ بھی امہات المومنین میں ہیں تو ان سے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے اور میں نے بیٹی سے بھی پوچھا ہے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے آپ یہ کیوں کرتی ہیں رسول اللہ کے ساتھ تو انہوں نے آگے سے وہ ذرا بڑی عمر کی تھی سینئر تھی تو انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر بات میں دخل اندازی کرتے ہو اب تم میاں بیوی کے رشتے میں بھی بات کرو گے جو تم اپنے کام سے کام رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے حضرت عمر اور یہ سارا واقعہ جب سنایا اور آخری بات جب بتائی تو آپ علیہ السلام مسکرا دی اور آپ نے فرمایا میں کس قدر آزادی دے رکھی تھی اور یہ جو تصور ہے ہمارا کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جائے اس کی کوئی عزت نہ اس کی بات نہ سنی جائے تو یہ چیز نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے ان کی دل جوئی فرمائی اور ایسے ارشادات بھی فرمائے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ نرم رویہ اور ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہے یہ لازم ہے اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان کے لئے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں یعنی ان پر جو مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں مردوں کے بالمقابل تو اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک متوازن نقشہ دیا تو بیوی کو عزت احترام اور پھر وہ تمام تر حقوق نان و نفقہ کا حق اس کے لباس کا حق اس کو جو ہے وہ رہائش دینے کا حق تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر حقوق جو ہے وہ خود بھی دیئے اپنی بیویوں کو اور امت کو بھی تلقین فرمائی تو یہ مختصراً ایک نقشہ ہے جو سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق آپ کا کیسا تھا بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائیت ہی بہترین نمونہ ہمارے لئے پیش فرما دیا کہ خواتین جو بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کے گھر میں آتی ہیں تو ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اس میں بے تکلفی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ہنسی مزاق بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ دبا کر رکھا جائے یہ بلکہ اس کو مناسب بھی نہیں سمجھا گئے سب یہاں ازواج متحرات کا تو تذکرہ ہو گیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھیں بناتے اربع جن کا تذکرہ ملتا ہے تو اپنی صحفزادیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا بلکل بیٹی کا رشتہ بھی بڑا ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے اور یہاں یہ دیکھئے کہ اللہ تعالی کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکیم تھی کیونکہ اس سوسائٹی میں خاص طور پر بیٹی کو ایک باعث آرد سمجھا جاتا تھا قرآن کریم نے وہ نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّنْ بَهُوَا قَظِيمٌ کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے یعنی اتنا ناپسند یتوارا من القوم یتوارا من القوم اور وہ لوگوں سے بجتا پھرتا ہے مو چھپاتا پھرتا ہے اور بعض ان میں سے وہ تھے جو ایکسٹریمس تھے تو وہ دفن بھی کر دیتے تھے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ کہ جب اس دن وہ زندہ درگور کی گئی پوچھے گی کہ اس سے پوچھا جائے گا بِعِيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ کس جرم کی پاداش میں اس کو دفن کیا گیا اس بارے میں ایک واقعہ مطالعے میں آیا فرزدق جو بہت بڑا شاعر تھا یہ اموی دور میں اور یہ صحابہ کے دور میں تھا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہ تھا تو اس کے جو دادا تھے نا سا سا انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنا اونٹ تلاش کرتے ہوئے نکل گیا تو ایک خیمے کے پاس میں چلا گیا رات ہو گئی تو میں نے کہا چلو میں اس کے پاس رک جاتا ہوں واپس گھر جانے کے بجائے تو اس سے میں نے بات چیت شروع کر دی وہ باہر بیٹھا ہوا تھا اندر اس کی بیوی موجود تھی تو اس نے کہا کہ میری بیوی کے ہاں ابھی کوئی ولادت ہونے والی ہے اور ساتھ اس نے باہر بیٹھے بیٹھے ہی یہ ان کو پیغام دے دی اندر عورتوں کو کہ اگر تو بیٹا پیدا ہو تو پھر تو مجھے بتانا اور اگر بیٹی پیدا ہو تو خاموشی کے ساتھ اس کو پچھلے خیمے کی پچھلی طرف اس کو گار دینا دفن کر دینا تو ساسا کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بلکل بڑا ہل گیا کہ یہ کتنا ظالم آدمی ہے تو وہی ہوا کہ تھوڑی دیر بعد لیکن وہ خاتون نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اب اس نے ارادہ کر لیا اس کو دفن کا تو لیکن ساسا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا میرا یہ تم لے لو اور یہ بچی مجھے دے دو تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام جب شروع کیا تو ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں وہ پھر اسی طرح کرتے تھے کہ انہوں کہتے تھے کہ اونٹ لے لو اور بچی مجھے دے دو تو ان کی حویلی میں تقریباً دو سو سے تین سو بچیاں پھر انہوں نے اس طریقے سے پالی جن کو وہ دفن کرنا چاہتے تھے تو یہ ایک فینومنہ تھا ان کے ہاں اس محول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چار بیٹیاں تا فرمائیں اور آپ نے ان کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا اور بیٹا اللہ تعالی نے آپ کا کوئی اسی طرح جوان نہیں ہونے دیا اس کی زندگی نہیں دیا اس کی کئی حکمتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک حکمت تھی یعنی نبی کو بیٹیاں دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آر کا باعث ہے بلکہ یہ ایک بڑا مقدس رشتہ ہے اور دیکھو نبی کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور امام احمد بن حنبل کا بھی قول مجھا یاد آ گیا کہ جب ان کے کسی شگیر دیا دوست کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ اس کو پیغام بھیجواتے اور کہتے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ انبیاء بھی بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے تو یہ تو ایک رشتے کی اہمیت ہے اب دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے اور پھر ان کی اولاد سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی بہت محبت تھی کہ جب وہ آتی تو آپ علیہ السلام محبتاً شفقتاً کھڑے ہو جاتے ان کا استقبال کرتے ماتھے پہ بوسا دیتے اور پھر جب ان کے بچے ہوئے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کو جو ہے گود میں اٹھا لیتے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سجدے میں گئے ہیں تو وہ آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے ہیں خطبے کے ممبر پہ بیٹھے ہیں تو حسن اور حسین آ گئے اور آپ نے ان کو گود میں اٹھایا تو یہ بھی ایک بیٹی کے ساتھ تعلق تھا کہ اس کی اولاد اور اسی طرح دیگر جو بیٹیاں تھی ان میں سے ایک کے جو ہیں وہ امامہ ان کی بیٹی تھی غالباً حضرت رقیہ کی تو اس کو بھی نماز میں اٹھا کر جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ جو ہے غزوہ بدر کے موقع پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا کہ آپ غزوے میں نہیں آئیں کیونکہ وہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو فرمایا کہ وہ بیمار ہیں تو تم اپنی اہلیہ کی جو ہے وہ اتیمارداری کرو تو اس میں بیوی کا حق ان کو سکھا دیا اور بیٹی کے ساتھ اپنی شفقت جو ہے وہ بھی بتا دی کہ باپ اپنی بیٹی کا کس قدر جو ہے وہ خیال رکھتا ہے تو بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ترضی عمل تھا اگرچہ ان میں سے وہ بیٹیاں جوانی میں ہی وفات پا گئی ہیں اور صرف حضرت فاطمہ جو تھی وہ آپ کی حیات طیبہ میں وہ رہی ہیں اور وہ بھی آپ کے بعد چھے ماہ بعد جو ہے وہ فوت ہو گئیں لیکن یہ آپ کا طریقہ کار تھا اور آپ نے پھر جو تلقین فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بیٹی جو ہے جس کے ہو گھر میں اور وہ پھر اس کا جو ہے وہ حق ادا کرے تو وہ جنتی ہے تو یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادیوں کے ساتھ جو اس نے سلوک فرمایا اور جس اعلی اخلاق کا مظاہرہ فرمایا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل اتباع ہے اور بلکہ ضروری ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں بھی اب یہ چیز آگئی ہے اب یہ ہندوانہ اس سے آئی ہے یا یہ بہرحال ایک جاہلانہ ترضی عمل ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں نا حضب اللہ اور نا مبارک سمجھتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعہ حسنہ سے تو بلکل یہ دور ہے یہ تواہمات جو ہیں یہ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں میں نے ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ الٹرا ساؤنٹ نہ کروایا جائے کیونکہ وہ جلس پتا چل جاتی ہے تو وہ اگر بچی ہو تو وہ حمل جو ہے وہ ضائع کرا دیتے ہیں تو یہ جو ایک وہی پرانی ایک جاہلیت کی رسم اور ذہنیت ہے اسلام اس کو ختم کرتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ بیٹی ہے تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی باعث رحمت ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے جتنا کہ بیٹا ہے ناکر صاحب بیوی ہونے کی حسیت سے اور بیٹی ہونے کی حسیت سے کچھ بات ہو گئی اب ایک بہن ہونے کی حسیت سے خاتون کا کیا مقام ہے یا والدہ ہونے کی حسیت سے کیا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام دیا اس پر روشنی دا دی اچھا یہ بھی ایک عجیب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ بلکل آپ کے بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئی جناب آمینہ اور آپ اکیلے ہی تھے بھائی ہی نہیں تھا تو بہن بھی نہیں تھی کوئی بہن بھائی آپ کا نہیں تھا تو وہ اس طرح کے رشتے تو نہیں ہوئے لیکن آپ علیہ السلام نے ان خواتین کا احترام کیا جن سے رزات کے طور پہ آپ کا رشتہ ہوا یا انہوں نے آپ کی تربیت میں حصہ لیا تو آپ نے ان کو ماں کا مرتبہ دیا اور ماں کے حقوق جو ہے وہ بیان فرمائے مثلا حضرت فاطمہ بنت اصد ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ آٹھ برس کی عمر میں چچا نے اپنی آگوش تربیت میں لے لیا تو وہ انہی کے گھر میں رہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی ہے اور یہ بھی اسی مکی آپ کے دور میں ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اور وہ پہلے پہلے ان افراد میں ہیں خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی جب وفات ہوئی تو بقاعدہ جو ہے وہ سیرت نگانوں نے لکھا ہے کہ ان کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور قبر میں بھی اتارا بلکہ بعض نے یہ بھی روایت لکھی ہے کہ پہلے قبر میں خود لیٹے تاکہ وہ برکت ان کو حاصل ہو تو یہ اور پھر وہاں پر ان کے صفات بھی بیان فرمائے اور کہا کہ یہ جو ہے وہ میری ماں کی طرح تھی تو اتنا جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کا تعلق تھا اسی طریقے سے جو دیگر خواتین تھی جن میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس آپ جاتی تو وہ آپ کے سر میں کنگی کرتی بالوں میں تیل لگاتی تو آپ ان کا احترام کرتے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے ہے تو یہ سارے حقوق اور اطاعت میں بھی ماں کو جو ہے خدمت میں حسن سلوک میں ماں کو فقیت دی اطاعت تو باپ کا حق ہے لیکن حسن سلوک میں جو ہے وہ تین درجے باپ کے بالمقابل ماں کا مقام دیا تو یہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح بہن کا بھی چونکہ وہ آپ کی بہن اس طرح نسبی طور پر تو کوئی نہیں تھی لیکن رضائی بین حضرت شیمہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئیں اور انہوں نے اپنا جب تعرف کر آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ کملی مبارک جو ہے چادر وہ ان کے لیے بچھا دی اور پورے عزت اور اکرام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو روانہ کیا اور ویسے آپ نے بہنوں کے حقوق بھی بیان کیے اور ان کے لیے ترغیب یہی دلائی کہ جو ہے ان کا حق ادا کیا جائے اور ان کے ساتھ محبت کی جائے اور حسن سلوک کیا جائے ڈاکٹ صاحب رشتوں کے حوالے سے تو بات ہو گئی کسی حد تک جو بہن ہونے کی حیثیت سے ہے یا والدہ یا زوجہ ہونے کی حیثیت سے ہے اب حقوق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مجودہ دور میں جو خاص طور پر جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ نعرہ لگایا جاتا ہے ازادی اظہار رائے کا تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کس حد تک جو ہے وہ یہ حق دیا اب بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ دیکھئے تو گھروں میں آپ علیہ السلام نے ایک ایسا محول کی حوصلہ حفظائی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عورت جو ہے وہ رائے دے اور پھر آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس کے ہمیں اثرات نظر آتے ہیں یعنی وہ حضرت عمر ہی کے دور کا ایک اور واقعہ یعنی ان کے خلافت کے زمانے کا تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو عورت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے ایک آرڈیننس جب وہ دیتے ہیں کہ حق محر کی تعداد کو متین کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ حق محر جو ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ لوگوں نے ایک عادت بنا لی ہے جیسے آج بھی ہمارے معاشرہ میں افراد تفریت ہے ایک طرف شریح حق محر کے نام پر وہ چند روپے بتیس آنے یا روپے وہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک توازن میں لائیں اور ایک حد تو اس پر جو ہے وہ ایک خاتون کھڑی ہو گئے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ عمر آپ نے یہ جو بات کی ہے اور آپ نے یہ جو آرڈیننس جاری فرمایا ہے یہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَآَتَيْتُمْ اِهْدَاهُنَّ قِنْ طَوَارٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيَّ کہ اگر تم نے عورتوں کو جن کو تم طلاق دینا چاہ رہے ہو ان کو ایک خزانہ حق مہر دے رکھا ہے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے خزانے کا ڈھیر آتا ہی تم اہدا ہوں نا قِنطار ان قِنطار ڈھیر کو کہتے ہیں تو ایک اس کی کوئی تعداد اللہ نے مقرر نہیں کی اور ڈھیر سے مراد ہے کہ بہت زیادہ وہ ہو سکتا ہے تو اس پر حضرت عمر نے اس کو واپس لے لیا تو نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ خلیفہ وقت کو حکمران وقت کو سربراہ مملکت کو ٹوک دیتی ہے تو اس سے بڑھ کر اسلام کے اندر جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہو سکتی ہے آج بھی یہ ہم مغربی سوسائٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بیسمی صدی میں جا کر انہوں نے ووٹ کا حق عورت کو دیا ہے اور اسلام جو ہے وہ چودہ سو برس پہلے کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا اختیار آسل ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ جمل میں سربراہی کر رہی ہیں اگرچہ وہ اپنے اس اقدام پر ایک خاص تناظر میں تو اس پہ وہ ندامت کا اظہار کرتی تھی لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ لیڈ بھی کر سکتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اظہار رائے کا پورا حق ہے وہ اپنی رائے پیش کر سکتی ہے اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے اسلام اس حد تک اس کو اجازہ دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تو آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا اگر صاحب تعلیم کا جو حق ہے وہ بھی اسلام نے خواتین کو دیا ہے اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے بلکل یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے اور اس وقت موجودہ تناظر میں اس کو بڑا کیا جاتا ہے کہ شاید اسلام کوئی قدغنیں لگاتا ہے اور کچھ ہمارے گروہ ہمارے اندر ایسے ہیں جن کا فہم اسلام درست نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کو پڑھانا اور یہ جدید تعلیم ان کا حق نہیں ہے ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی ارشاد فرمایا کہ طالب العلم فریضتن علا کل مسلم ہر مسلمان پر اس مسلمان میں صرف مرد مراد نہیں ہے بلکہ خواتین بھی ہیں اچھا پھر آپ نے عملی نمونہ کیا دیئے آپ نے تو ہر چیز کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اب آپ دیکھئے کہ جہاں پہ آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت علمی تربیت فرمائی ان کو علم سکھایا صحابہ اکرام میں خلفہ راشدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر ابو بکر ان کا مقام ہے ایک فتوے میں اجتہاد میں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام امہات الممنین اور ازواج متحرات اور ان میں خاص طور پر امہ امہ من حضرت عائشہ امہ سلمہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن سے مرد بھی جا کر مسائل پوچھتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کو مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو علم تھا وہ ہمارے پاس بھی نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی اور پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص مجالس ان کے لئے رکھتے تھے مثلا خطبہ دیا پہلے مردوں کو عورتوں کے لئے الگ وقت مقرر کیا اور ان کو اس میں جا کر جو ہے وہ تعلیمات دی اور صحابیات کئی ہیں ان میں سے ایک کا بیان ہے کہ میں نے سورہ قاف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کی ہے کہ آپ ہر جمعہ ممبر پر یہ پڑا کرتے تھے اور میں اس کو سنتی تھی تو جمعہ کا مقصد بھی جو ہے وہ تعلیم اور تذکیر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کا حق ان کو دیا ہے کہ جو تعلیم مردوں کو دی ہے وہی ان کو بھی دی ہے بلکہ بعض پہلوں میں جو ہے وہ خواتین آگے تھی کہ ان کے پاس طب وغیرہ کا علم یہ جو مرم پٹی اور یہ علاج کا بعض اس وقت خواتین تھی کہ وہ جو ہے وہ علاج کرتی تھے اور آپ نے ان کے حوصلہ حفظ فرمائی تو گویا کہ میڈیکل کی تعلیم جو ہے اس کا بھی جواز موجود ہے فتوے کا اور اجتحاد کی تعلیم تو ہر طرح کی وہ تعلیم جو ہے خاتون حاصل کر سکتی ہے اب آج کے تناظر میں وہ حاصل کرنی کیسے ہے تو اس کے لیے جو ایک زوابط ہیں حدود ہیں وہ اسلام نے بتا دی یہ ایک ہجاب ہے اور ایک بنیادی سی اس کے لیے ڈریس کورٹ دے دیا تو وہ ان آداب کو ملہوز رکھے تو وہ ہر طرح کا علم جو ہے وہ حاصل کر سکتی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی بلا شبہ ڈرکٹ صاحب آپ نے بڑے چھ انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کیا مقام دیا اور کیا حقوق ایسے اسلام نے خواتین کو دیئے جو اس سے پہلے خواتین کو حاصل نہیں تھے ناظرین آج کے پرگرام آپ نے ملحظہ فرمایا یہ خواتین کے حقوق سے متعلق تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں خواتین کے کیا حقوق جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ملحظہ فرمایا کہ اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اخلاق اور معاملات میں کس طرح خواتین کو جو ہے وہ ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو کہ اس سے پہلے انہیں حاصل نہیں تھا اس میں بے جا سختی کرنا اور اسی طرح سے افرات و تفرید کا شکار ہونا کہ بالکل ہی انہیں جو ہے وہ ہر قسم کی حق سے محروم کر دیا جائے یہ بھی اسلام کا تقاضی نہیں ہے اور دوسری طرف دوسری حدیعہ ہے کہ انہیں ایسا آزادی دی جائے جو کہ ہر قسم کے حدود و قیود سے اور ہر قسم کے آداب سے جو ہے وہ آری ہو اور نہ والدین کا جو ہے وہ عدب ہو اور نہ کسی اور کا عدب ہو تو یہ کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی اچھی تہذیب میں جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے حافظ ابتسام ورحمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ